آئیے آپ کو مہرشی دیانند یونیورسٹی روہ تک کے خوبصورت پرانگن کی سیر کرواتے ہیں مہرشی دیانند کے اس ٹیچو کے چاروں طرف خوبصورت فور اور پھر پورے راستے پر آپ دیکھیں گے ترہ ترہ کے فور کچھ کھلے ہیں کچھ کھلنے والے ہیں بڑے طریقے سے اور بڑے سسٹم سے ان کو لگایا گیا ہے اس کے بعد جائے جوان جائے کشان کا سٹیچو اور انتیم چھوڑ پر یگی شعبہ سوہانی صوبے فروری کا یہ مست مہینہ ایک طرف پکڑنڈی پر لال بجر پر بیچے ہوئی ہے ساپ ستھرا پرانگن ہم نے جس وقت مہرشی دیانند یونیورسٹی سے تب چھوٹا چا بہن ہوتا تھا پیلرز والی بیلڈنگ اس طرح کی شویدہیں تب نہیں تھی نئے ہی لائبریری تھی اس کے نچلے والے حصے میں ہی علماریوں بنائے گئی تھی چودری ہردواری لال جی وائس چانسلر ہوتے تھے چھے سو بائیش اکڑ میں فیلی ہوئی آج ہماری یونیورسٹی دیش کے اول وشوی دیلو میں جانی جاتی ہے جائے جوان جائے کشان کی یہ آپ سٹیچو دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں چودری بنسی لال جی کسی فنکشن میں سائد پنجاب پہے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ نینے لیا کہ ہم اپنی الگ فول فریج یونیورسٹی بنائیں گے نئے کی پنجاب یونیورسٹی کا ریجنل سینٹر ہی جو پہلے یہ پنجاب یونیورسٹی کا ریجنل سینٹر ہوتا تھا یہ دیکھئے گیندے کے فولوں کی باہر پہلے اس کا نام رہو تک یونیورسٹی رہو تک بھی رکھا گیا تھا بعد میں سے بدل کر محل شیدہ یونیورسٹی رکھ دیا گیا اے پلس گریڈ کی یہی یونیورسٹی ہے بہت سارے کورسیز ہیں خاص طور پر ڈسٹینس ایڈیوکیشن کے بھی کافی سارے کورسیز جہاں ہیں کتنا سندر بھوے درش اتنے سارے پام کے پیڑ اور اس ہی یونی کے نیچے یہ خوبصورت چھٹا دیکھ کر من خوش ہو جاتا ہے صبح صبح یہاں سیر کریں بہت آنند کی انہوہوتی ہوتی ہے اکہ دکہ گاڑیاں شرف سیر کرنے والے پیدر لوگ ہی جیدہ تر آپ کو یہاں ملیں گے کہ شبی پردیش کی پرگتی اس کے وشوی ویدیلوں کی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اگرنی ہیں مہرشی دیاند یونیورسٹری سپورٹس کے معاملے میں بھی ایک نمبر پر ہے ہم اپنے ویدیارتیوں سے آشا رکھتے ہیں کہ وہ اور زیادہ محنت کریں گے اور شفل تاکہ نئی بلندیاں چھویں گے اس کا فائدہ اٹھائیں گے پرانگن کا اور لائبریری کا بھی